موسیقی اسلام علیکم گائز ایسا سارا ویوٹیوب چینل فو ڈیلائٹ اسلام علیکم ویورز امید ہے ہیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت سمپل سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بیف کے سالن کی یا بیف کرا ہی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیف بنانے کے لئے ہم نے پیاس لیا پان سے چھے عدد میڈیم سائز کے پیاس اس کو اچھی طرح سے موٹا موٹا کٹ کیا کیونکہ ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے ٹماٹر لیا ہم نے دو عدد میڈیم سائز کے اس کو بھی کٹ کر لیا ادرک اور لسن جو ہے ہم نے پیسٹ فارم میں نہیں لیا ہم نے ثابتی لیا اس کو کٹ کیا کیونکہ ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو اس لئے ہم ثابت ہی یوز کریں گے ریڈ چیلی پیسٹ لیا ہم نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے اور نمک لیا ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاؤڈر لیا 1 ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہم نے ہلدی کا استعمال کیا تھا دھنیا اور مرچے ہم نے لیں گرین مرچے ہم نے لیں اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا تھا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے ان کا پیسٹ بنانا ہے پیاس ٹماٹر اور ادرک لسن کا پیسٹ بنائیں گے شورٹ کٹ طریقہ ہے یہ جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بلینڈر میں ڈالا تھوڑا سا پانی ریٹ کریں گے اور پھر اس کو چلا دیں گے ویڈن ٹو مینٹس یہ دیکھیں پیسٹ جو ہے وہ ڈیڈی ہو چکے بیف لیا ہم نے راؤنڈ آباوٹ ٹوکے جی اور ہم کیونکہ پریشر کوکر کا استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہم نے پہلے پیسٹ کو ایڈ کیا اور پھر اس میں بیف ایڈ کیا اور پھر جو ہے ہم نے اس میں نمک اور سوکھا دھنیا کا پاوڈر ایڈ کیا تھا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک گلاس اس میں پانی ایڈ کیا اور پھر ہم پریشر کوکر کو لگائیں گے کیونکہ بیف ہے تو یہ آم ہنڈیا میں یا آم پورٹ میں یہ اچھی طرح سے گلتا نہیں ہے بہت ٹائم لیتا ہے تو اس لیے شورٹ کٹ وے ہے کہ آپ پریشر کوکر کا استعمال کریں تاکہ آپ کا سالن جلدی سے گل جائے گوش اچھی طرح سے گل جائے اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ہمارا جو بیف تھا اچھی طرح سے گل چکا تھا اب ہم نے اس میں رڈچلی کا پیسٹ ایڈ کیا اب اس کی بھنائی کریں گے چونکہ ہم نے ٹو کیجی کے قریب ہم نے بیف یوز کیا ہے آپ چاہین کیجی ہے تو پھر اس کے اکارڈنگ آپ مسالے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہلی ہم نے ایڈ کی ہاف ٹیبل سپون اور ہم نے تقریباً یہ والے تین چمچ بھڑ کے آئل کا استعمال کیا تھا کیونکہ ان روگنی جو کھانے ہوتے ہیں ان میں آئل کا استعمال جو زیادہ ہوتا ہے بیف جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے اب مسالے کی بھنائی کر کے اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اچھا ویورز آپ میں سے کوئی اگر ہمارے چینل پر نیا ہے تو وہ کائنی میری چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ تک اسی لیے پہن سکیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اب ہم نے اس میں ایک جو سمال باؤل تھا دہی کا ہم نے وہ ایٹ کیا اور اس کی بھونائی کرنے کے بعد کہ اویل جو ہے بلکل سپرٹ ہو چکا ہویا اور کلر بھی بلکل پرفیکٹ آیا ہے اگر تو آپ پاوڈر والی مرچ استعمال کر گا زیادہ نہیں ایٹ کیجئے گا کیونکہ وہ زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے میں چونکہ پیسٹ فار میں یوز کر رہی ہوں تو پیسٹ فار میں اس طرح سے کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے وہ گلے کو اتنی لگتی نہیں ہے آپ چاہیں تو پیکٹ والے مسالوں کا استعمال کر کے بھی بیف کا سالن یا بیف کراہی بنا سکتے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو گھر میں ایزیلی اویلیبل ہو جو مسالے یا جو چیزیں آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو تو آپ گھر کے مسالوں کو یوز کر کے بیف کا سالن بنا سکتے ہیں اور بہت مزے کا بنتا ہے بزار کے مسالوں سے زیادہ مزے کا بنتا ہے گھر کے مسالے جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو اب ہم نے اس کا پانی تھوڑا سا ہشک کرنا ہے اس کو مزید دس منٹ رکھیں گے اور لاسٹ پہ ہم نے اس میں گھر مسالے کا پاودر ایڈ کیا دس منٹ پتانے کے بعد یہ ہے جی فائنل لکھ ہم نے اس کی پانی کو ڈرائی کر لیا تھا جتنا ہمیں چاہیے تھا اور یہ فائنل لکھ ہے ہم نے دھنیا سے اور گرین چلی سے اس کی گارنشنگ کی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی رسپی ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی